سرکار میں رہتے ہوئے اور وپکش میں رہتے ہوئے بھی کرونا کے بعد یا لوگ ویڈان سبا کے چناؤ کے بعد وہ کئی جلے میں نہیں گئے اور اس بہانے کچھ جلے میں جائیں گے اور یاترہ سے کیا ہونے والا ہے اب تو ان کو بھی بھاگ کیا یاترہ تھی ایک بھی بھاگ سے دوسرا بھی بھاگ دوسرا بھی بھاگ سے تیسرا بھی بھاگ یہاں دب پٹنا میں بھی بھاگ یہ یاترہ چل لہی تھی اب چلیے وہ یاترہ پہ نکلے ہیں جس طرح راحل گانڈی کی یاترہ سے کانگریس کو کوئی لاب نہیں ہے اسی طرح تیسری یادب جی کی بھی یاترہ سے راجت کو کوئی لاب ہونے والا نہیں ہے وہ جہاں جا رہے ہیں وہی بات کہہ رہے ہیں جو انہوں نے یہاں بولا تھا کوئی نئی بات نہیں بول لہے ہیں نہ کچھ نیا ہونا ہے سارے ویڈھائیک مل جاتے ہیں پورا جلا مل جاتا ہے تب بھی میدان نہیں بھرتا ہے تھوڑی سی بھیر آتی ہے اتنی بھیر تو سمرات چودری کہیں جاتے ہیں تو اس سے دس گونی بھیر آ جاتی ہے ویڈے سینہ ان سے جادے بھیر لے آتے ہیں ساتھ آپ لوگ جائیے تب پتہ لگے گا بھیر کیا ہوتی ہے اکھلیش یادب بھی اب انڈیا الائنس سے خوش نہیں لگ رہے ہیں سر انہوں نے بھی بیان دیا انڈیا الائنس میں بھی تک ہے دیکھئے گھٹواندھا نے ان کا نتشکمار جی سے تو ٹوٹھی گیا انڈیا الائنس بکھڑ گیا یہ نیف تھے ممتا جی انڈیا الائنس کے چھت پہ تھی وہیں سے انہوں نے جھنڈا کالا جھنڈا دیکھا دیا ان لوگوں کو اب اکھلیش یادب بھی روج اپنی سیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں اور کانگریس والے انتجار کرتے ہیں کہ کیا کریں تو الگ الگ ہی چناؤ لڑنا پڑے گا جو ماحول ہے مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا الائنس میں کوئی گھٹواندھن بھی ہونا ہے شیف سینہ ادب تھاگڑے گھٹ وہ کانگریس سے لڑ رہا ہے یہاں اکھلیش یادب اور کانگریس میں کوئی باتشیت نہیں ہو رہی ہے تو یہ لوگ جان گئے ہیں کہ تیاری ان کو 29 کی کرنی ہے چوبیس میں تو آئیں گے موڈی ہی چار سو سیٹ انڈیا کے ساتھ جیتیں گے بی جے پی اپنے دم پہ تین سو ستر سیٹ جیتے گی چار سو میں دس پرسنٹ شیئر بیہار میں چالیس سیٹ بیہار میں ہم لوگ جیتیں گے پچھلی بار بھی راجت تھا زیرو اب زیرو سے بڑھ کر پھر بھی ہو جائے گا زیرو زیرو سے زیادے سیٹ ملنے والی نہیں ہے کتنا بڑھے گا کتنا بھی بڑھے گا تو زیرو سے زیرو ہی ہونا ہے جن کو جب چناؤں میں بیدان سوا میں پچھتر سیٹ آگئی تھی ان کو تو ایوی ایم ٹھیک لگا جب لوگ سوا میں زیرو آگئی تھی ایوی ایم کھڑا لگا یہ لوگ میٹھا میٹھا گبگا پتیتا تھیتا تھو تھو جب سیٹ آ جاتی ہے تو کہتے ہیں بڑا بڑھیا ایوی ایم ہے اگر ایوی ایم پہ بڑھا سا نہیں ہے تو پھر یہاں بیدان سوا میں شبت کیوں لیتے ہیں دیکھیں سندیش خالی پر راجت چپ ہے کانگریس چپ ہے انڈی ایلائنس کے لوگ چپ ہیں وہاں پر پوری طرح جنگل راج ہے اس بار ٹی ایم سی کے خلاف پوری بنگال کی عوام آگئی ہے پوری آدھی آبادی آگئی ہے اور بنگال کے اندر سب لوگوں کو پتا لگ گیا ہے کہ یہ مہیلہ مکھمنٹری ہو کر بھی سندیش خالی میں ان کے ہاتھ خالی ہیں سر آپ نے ٹائم بانڈنسن تک کر دیا کیکے پاٹک جی کو سب کاروائی کی مانگ کر رہے تھے آپ نے کہا کہ ٹائم بانڈنسن پھرے میں باندھے کاروائی کب تک ہوگی اچھو تو مہیگو جی ابھی سب جواب دیئے ہیں یہاں پہ